آج کل سندھ میں گائے بھینسوں سمیت ہزاروں مویشی لمپی سکن نامی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں لیکن آخر یہ لمپی سکن بیماری ہے کیا؟ کیا یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے؟ کیا لمپی سکن سے متاثرہ جانور کا گوشت کھانے اور دودھ پینے سے یہ بیماری انسانوں میں ٹرانسور یا منتقل ہو جاتی ہے؟ کیا اس بیماری کا شکار جانور کا کچھا گوشت یا دودھ آپ کو لمپی سکن کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے یہ بیماری پاکستان میں آخر آئی کیسے اور مویشنیوں میں کس طرح پھیلتی ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویورز سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ لمپی سکن کسی صورت انسانوں میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی جی ہاں افواہوں پر نہ جائیں اور دوبارہ سن لیں کہ لمپی سکن انسانوں کی بیماری ہے ہی نہیں یہ صرف جانوروں کی بیماری ہے جو کسی بھی صورت انسانوں میں منتقل نہیں ہو سکتی جس جانور کو لمپی سکن کی بیماری ہے اس کے کچھے گوشت اور بغیر ابلے ہوئے دودھ کو ہاتھ لگانے سے بھی یہ بیماری انسانوں کو نہیں لگ سکتی رہی بات ایسے جانور کا گوشت کھانے یا اس کا دودھ پینے کی تو یقین جانیے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لمپی سکن سے متاثرہ جانور کا گوشت مزے لے لے کر کھا سکتے ہیں اور دودھ بھی پی سکتے ہیں اور جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دودھ کو اچھی طرح اُبال لیں گوشت کو اچھی طرح پکا لیں ان کی باتوں پر کان نہ دھریں مگر کیوں آئیے بتاتے ہیں ایسی باتوں سے عوام کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اگر گوشت کو اچھے سے نہ پکایا اور دودھ کو صحیح سے نہ اُبالا تو یہ بیماری لگ سکتی ہے اس در کے مارے وہ نہ گوشت کھا رہے ہیں اور نہ ہی دودھ پی رہے ہیں ویورز یاد رکھیں جب یہ بیماری ہے ہی جانوروں کی اور انسانوں کو لگ ہی نہیں سکتی تو دودھ کو اچھی طرح اُبال لیں اور گوشت کو اچھی طرح پکانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے یہ بات تو ہے ہی غلط ویسے بھی کوئی بھی شخص گوشت تو کچھا کھاتا نہیں اور نہ ہی دودھ کچھا پیتا ہے جس ٹیمپریچر پر ہم کھانے پکاتے اور دودھ کو اُبالتے ہیں اس درجہ حرارت پر تو تمام جراسی مر جاتے ہیں اور جناب ہم تو آپ کو یہاں تک بتا چکے کہ کچھا گوشت اور کچھا دودھ بھی آپ کو لمپی سکن کی بیماری نہیں لگا سکتا لہٰذا چل ہو جائیں اور اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آخر لمپی سکن بیماری ہے کیا ویورز لمپی سکن ایک خاص وارث سے پھیلنے والی بیماری ہے نام ہے جس کا کیپری پاکس انیس سو انتیس میں پہلی بار اس بیماری کی تشخیص کی گئی اس بیماری میں جانور کے جسم پر پھوڑے یا دانے ہو جاتے ہیں یہ دانے جانور کے جسم کے اندر پھیلتے اور زبان پر بھی آ جاتے ہیں پھر ان دانوں میں پس یعنی پیپ بھر جاتی ہے اور جانور شدی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے جانور اس بیماری میں بیٹ بھی نہیں سکتا یہ انسانوں کو ہونے والے بیماریوں چیچک اور چیکن پاکس اور جانوروں کو ہونے والے شیپ پاکس اور گوٹ پاکس سے ملتی جلتی بیماری ہے اندازہ ہے کہ یہ بیماری انڈیا اور ساؤتھ ایفریقہ سے پاکستان میں آئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ملکوں سے پاکستان میں کوئی ایسا جانور لایا گیا تھا جس سے لمپی سکن بیماری تھی اس سے یہ پاکستان میں آگئی ویسے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی ایک ملک سے چیزیں دوسرے ملک لے جائی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ مکھیاں اور مچھر بھی آ جاتے ہیں جن سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں ڈینگی اور لمپی سکن وائرس اسی طرح آسانی سے پھیلتے ہیں یعنی اب پاکستان میں لمپی سکن کی بیماری مچھروں مکھیوں اور کھٹملوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں